جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی بیوٹی آو پاکستان نائنٹی نائن میں آپ کا ہوسٹ عبدالوہد خان ساتھی دوست محمد سحیل چرہی کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان کا ایک سرحدی گاؤں ہیں سان کا یہ تقریباً بلکل یہ زیرو لائن پر یہ گاؤں واقعہ ہے تو یہاں پہ پارٹیشن سے پہلے جو گھر تھے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے وزٹ کروائیں گے اور ایک حویلی ہے یہاں پہ وہ بھی ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے تو میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ دہاد کا ایک اپنا ہی نظارہ ہے یہ دیکھیں یہ پارٹیشن سے پہلے کی یہ جو سامنے آپ کو بیلڈنگ گھرنما نظر آ رہا ہے وہ ہے اور یہ جو دیوار ہے یہ اسی وقت کی اپنی اصل حالت میں ابھی بھی موجود ہے یہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے میرا کیمرہ میں آپ کو درہا زوم کر کے دکھائے گا کہ یہ ساری دیوار جو ہے یہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے تو ہم اب کوشش کریں گے آگے کی طرف جائیں گے یہ سان کا گاؤں میں موجود ہیں یہ ایک خوبصورت گاؤں کا ایک اپنا قدرتی ایک نظارہ ہے جی آپ ناردن ایریے میں جاتے ہیں ہم لوگ آپ بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں نیچرل بیوٹی تو یہ دیکھیں ایک قدرتی جو جنون جو ایک محول گاؤں کا ہوتا ہے ہم اس وقت غالباً یہ بھی وہ ایک حویلی ہے اس کے تقریباً پاس پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت یہ سارا ویرانی کا ایک منظر پیش کر رہی ہے تو اس دور میں یا اس وقت میں اس کی کیا حیبت ہوگی یہ بھی سامنے بند ہے ٹھیک ہے جی تو دوستوں نے کہا کہ اسے کھلایا جائے میں نے کہا نہیں فائدہ کوئی نہیں ہے کھلانے کا ایسی ہم لوگ آپ کو وزرٹ کروا دیتے ہیں یہ غالباً لاکھ لگا ہوا آپ کہہ رہے تھے چابی مکائیں اس کی کھولیں میں نے کہا جی نہیں یہ بھی پارٹیشن سے پہلے کی ہے یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں سیل بھئی یہ بھی کوئی غالباً یہاں پہ انٹرس ہوگی دروازہ تھا ایک سائیڈ اس کی ختم ہوگی یہ کتنی بڑی یہ دیوار ہوگی کتنی چڑھائی ہوگی اس کی یہ آپ کو کیمرہ میں دکھائے گا یہ سارا ذرا زوم کر کے دکھائیں سویل بھئی یہ جو پارٹیشن سے پہلے بنی ہوئی ہے بیڈنگ ہاں جی یہاں سے بھی ایک انٹرس اندر ہونے کا جو راستہ ہے ایک وہاں پہ ہوگا غالباً اور ایک یہ حویلی کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ راستہ چھوڑا گیا ہے سویل بھئی ذرا آپ دکھائیے گا ذرا یہ یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے جی کہ اصل میں پہلے وقت میں ایسے ہی تھا جو قلعے پرانیاں مارتے ہیں تقریباً ہم سیم نقشہ پیش کرتی ہیں تو یہ بھی ایک اس کی سمجھلیں ایک کڑی ہے اس کا ایک حصہ ہے پارٹیشن سے پہلے یہ جو حویلی ہے ہم آپ کو سان کا گاؤں سے دکھا رہے ہیں جو پاکستان کا آخری سردی گاؤں ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں مت جائیے گا جی اس وقت ہم ایک حویلی کے اندر مجود ہیں ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے تو جب انسان کو سکون ہو تو وہ بے ساختہ کہتا مجھے تو یہ نظارہ آ رہا ہے میرے کیمرامین نے بھی ابھی کیا تو ابھی وہ آپ کو دکھائے گا کیا بات ہے دہات کا ایک اپنا ہی مزہ ہے جی سیل بھئی کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں جی سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والے کو اسلام علیکم جی عبدالباد بھئی آپ پھر لے ہی آئے ہیں دہات میں وہی پرانی مارتیں وہی پرانی حویلی ہیں اج پھر آپ نے تھوڑا سا اپنا نے ایک ٹریک جو چینج کیا ہے تو ایک پرانی حویلی میں لے ہی آئے ہیں دوست مجبور کرتے ہیں تو پھر کرنا پڑتا ہے دوستوں کے لئے کرنا پڑتا ہے بلکل دوستوں کے لئے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے تو دوستو یہ بھی ایک سرحدی گاؤں ہے جی سان کے نام ہے اس کا بلکل زیرو لائن پہ یہ گاؤں ہے جہاں پہ ہم اس وقت مجود ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے کی ایک حویلی ہے جس کے مناظر ہم آپ کو کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بچے پھر ہمارے دیوانے ہیں بچوں کی وجہ سے رونا گئے یہ دوستے دیکھیں وہ پیپل کا درخت ہے میں یہ تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ بھی کوئی گیس لگائیں جو لگاتے ہوتے ہیں کہتے ہیں چار سا سال کمو بیش کچھ سو سال کے قریب تو ہوگا وہ جو ہم نے اس دن میجر عزیز بٹی شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے جائش عادت پہ دیکھا تھا وہ تو ینگ تھا نا وہ تو پتوں سے پتا چلنا جی وہ تقریباً پینتی چالی سال پرانا درخت تھا آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز جائیے گا کہیں مت ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے سان کا پنٹ سے کہیں جانا نہیں ہے آپ نے جی اسلام علیکم ہم سان کے جس جگہ موجود ہیں ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ یہاں پہ ان کی رہائش ہے فیملی ان کی رہتی ہے تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پہلے تو یہ پوچھیں گے اسے سان کا کیوں کہتے ہیں تو دیگر بھی جو ان سے معلومات ملی اپنے چینل کے توصل سے ہم آپ پہنچانے کی کوشش کریں گے آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کیسے ہیں بھائی جی خرید اللہ کا شکر ہے آپ سنائے آپ کا نام نصار بھائی آپ یہاں کب سے ہیں ہمارے ابو ازداد جو مالے بزرگ تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی تو سن سنتالیس سے وہ یہاں پہ آباد ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ مطلب ہے کب لیکن وہ سن سنتالیس یہاں پہ آباد ہیں آپ کی پدائش ادھر کی ہے ہاں جی میرے پدائش ادھر کے سن انیس سو اکتر کی یہاں کا سان کہہ کی ہے سان کہہ کی ہے ہاں جی ٹھیک ہو گیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جگہ کو سان کا کیوں کہتے ہیں یہ سکھ تھے تین بھائی تھے شاید ہے کہ ایک کا نام سان تھا اس نے پھر اپنا جہاں پہ وہ آباد تھا مختلف دیرے تھے تو اس یہ جگہ اس کو ملی تھی اس نے اپنا دیرے کا نام یا گاؤں کا نام سان کے رکھ لیا تو اس کے لئے اس کو سان کے کہتے ہیں یعنی کہ تین بھائی اسی ایریے میں لید لید جگہ رہتے تھے لید 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 رہتے تھے اس کے حصے میں یہ جگہ آئی تو اس نے یہ نام رکھا ہاں یہ نام رکھا اس نے اس کا نام سان کے رکھا تو آپ کے اباؤی داد جو ہیں وہ انڈیا سے آئے تھے کہ یا کچھ تھوڑا سب تائیں گے نہیں ہمارے آباد و ازداد جلا گڑگامہ انڈیا میں جلا گڑگامہ میں صوبہ ہے وہ اپنا حریانہ علاقہ ہے میوات سب سے ادھر آباد ہے ہمارے جو بزرگ ہیں تو اب بھی کوئی آپ کے کلیک وغیرہ کوئی رہتے ہیں انڈیا میں ہاں ادھر میری دو پھوپیاں ہیں ایک تایا ہے ابھی وہ ادھر آباد ہے تو آپ لوگوں کا ان سے کچھ میل جول کا کوئی ایسے معاملات ہیں نہیں اب تو انڈیا پاکستان کے حالات یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ویزے لگتے نہیں ہیں میں تقریبا خود تین دفعہ گیا ہوں پاسپورٹ پر سن 86-86 میں تو لیکن اس کے بعد میں ویزا نہیں لگتا تو ہم نہیں جا سکے گفتگو ہوتی رہتی ہے رابطہ ہوتا رہتا ہے ویٹس اپ پہ بات ہو جاتی ہے فون پہ بات ہو جاتی ہے رابطے ہیں تو آپ یہ بتائیں نصار بھئی کہ آپ سے پہلے جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے ہاں اب یہ چار مینے ہوئے ہیں وہ جو یہاں پہ رہتے تھے سیخہ جرات وہ دونوں میاں بی بی ادھر آئے تھے تو وہ آ کے انہوں نے دیکھا تو یہ چینج تھا سارا گر گر گیا تھا جب انیس سو پینسل کے لڑائی ہوئی تھی تو یہ تقریباً نو مہینے انڈیا کے قبضے میں رہا تھا تب وہ ساری توڑ پڑ کر گئے اور جو سمان تھا چھتے وغیرہ تھی وہ سب اٹھا کے لئے گئے اچھا وہ جو آپ سے پہلے جو لوگ تھے پارٹیشن سے پہلے سکھ حضرات ان کو ابھی بھی پتا ہے اپنی اس جگہ کا ہاں جو ابھی تک جندہ ہیں ان کو ابھی تک پتا ہے جو فوتو اگر ان کو تنین نے پتا جو ادھر ہمارے پاس آئے تھے نے سکھ جو اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی وہ رہائشی تھی سیالکوٹ کی اس نے کہا جب میری شادی ہوئی تھی ان مکانوں کو بنے تقریباً دو تین ماہ ہوئے تھے تو جب میری شادی ہوئی تھی میں وہاں سے بیعا کے ادھر آئی تھی تو وہ اس کے بعد میں چار مینہ پہلے ہمارے پاس آئے نصار بھائی تھوڑا سا بتائیں جب وہ آئے تھے ان کی کیا فیلنگ تھی دیکھ کے کیا فیلنگ تھی ان کی نہیں ان کی فیلنگ تو یہی تھی خوش ہوئے تھے لیکن انہوں نے آکے دیکھا کہ پھر ان کو بتایا کہ یہ توڑ پوڑو کیا لگ ہم نے کہا کہ یہ سن انیس سو پینس میں جب جنگ لگی تھی تو انڈیا کا قبضہ ہو گیا تھا تو آپ کے لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے توڑ کے لے گئے نصار بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ میں تینکیوں بیرماس آپ نے نصار بھائی کی گفتگو سنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ بورڈر ایریا میں جتنے لوگ ہیں بڑے کوپریٹر ہیں اگر آپ کوئی بھی آئے جو شوشل میڈیا سے یا الیکٹرک میڈیا سے جو ریلیٹر لوگ ہیں تو بڑا کوپریٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے آپ گفتگو سن لیں کتنی محبت سے اور شفقہ سے گفتگو کی تو ہمیں لیں جی ایک اور جو حویلی تھی جو اب ایک رہائش کی شکل اس نے اختیار کیا یہاں پہ ایک فیملی رہتی ہے تو بہت کوپریٹر لوگ ہیں یہ بڑا تعاون کرتے ہیں اگر پہلے دیگر بھی ہم نے زیرو لائن پہ بہت ساری جگہ ہم نے کوریج کی ہے آپ کے لئے اپنے چینل کے توصل سے تو بڑا کوپریٹ کیا ہے اس درخت کے بارے میں معلومات لیئے ہم نے تو وہ کہہ رہے ہیں جی دوست کے ہمارے جو اباؤی دات تھے ان کا کہنا ہے کہ سن سنتالی سے پہلے کا یہ درخت ہے تو غالباً کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ سو سال تو اس کی عمر ہوگی تو آئیے ہم آپ کو کوئی تھوڑا سا ایریا ویزر کرواتے ہیں آئیے غالباً چولا ہے جی ہمارے گھروں میں تو میرا خیال ہے غالباً چھوٹے چھوٹے چولے ہوتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ کافی بڑا یہ چولا ہے یہاں پہ یہ کھانے پکانے کا کچن کا کام کرتے ہیں تو پہلے بھی ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک بڑا خوبصورت یہ سارا نقشہ کیمرامین آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ تقریباً ساری خستہ حال ہے بھائی فر کہہ رہے تھے کہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ایک حصہ ہے اسی حویلی کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو اندر سے دکھا رہے ہیں یہ دیواریں دیکھیں بہت خستہ حال ہے سویل بھائی پھر وہی روایتی انداز یہ جو ونڈو سی چھوڑی ہوتی ہے چراغ جلائیں یا میں بھی ان کے کسی نہ کسی پرپلز کے یہ کام آتی ہوگی ٹھیک ہے آگے بھی اسی طرح ساری بینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ہم آپ اوپر کی طرف ذرا چلیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا جی جی نہیں سل بھائی اوپر ذرا چلیں گے اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ سیڑھی ہیں یہ راستہ ہے ہم اوپر آگے ہیں جی غالباً اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی ڈسکور کیا ہے اس طرح کے پوائنٹ بڑی خستہ حالت ہوتی تھی چھتوں کے اوپر بھی ہم نہیں آتے تھے کہ چھتیں کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو یہ بھی ایک کمرہ ہے ویران پڑا ہے یہ چیز یہ ونڈو چھوٹی بڑی یہ ضرور آپ کو ملے گی یہ دونوں طرف اس کی انٹریزنس ہے چراغ جلاتے ہیں کہ سپرپلز کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے یہ وہی بہتر جانتے تھے ہم ایک آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں تو یہ کمرہ ہے بلکل خالی یہ کمرہ ہے جی ٹھیک ہے یہ ونڈوز ہیں اس کی دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ ونڈوز ہیں یہ غالباں گوبر ہے اندن کے طور پہ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے دہاتی لوگ یہاں بھی میرا غالباں گیس وغیرہ تو ہے نہیں ہے تو یہ بھی ایک پرانی یہ امارت یہ حویلی پارٹیشن سے پہلے کی پاکستان بننے سے یہ پہلے کی ہے تو ہم نے آج کوشش کی اپنے چینل کے توصل سے آپ کو نئی معلومات یہ سان کا پینڈ ہے تو یہاں سے آپ کے لیے ہم ڈسکور کر رہے ہیں اپنے چینل کے توصل سے تو مجھے اپنے ہوسٹ عبدالوحہد خان کو ساتھی دوست محمد سہیل چرائی کے ساتھ سان کا گاؤں بورڈر سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں وطن عزیز کے جو حالات چل رہے ہیں کوشش کریں کہ بچوں کو وطن عزیز کے ساتھ محبت وطن عزیز کے جو سپوت ہیں جو شیر جوان ہیں ان کو بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا اور ان سے محبت کا ایک طریقہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے حکم دیا اب بچوں کی تربیت کریں انہیں بتائیں انہیں سکھائیں تو یہ بچے اس قوم کا سرمایہ ہوں گے بڑے ہوں گے کچھ سیکھیں گے تو جو آپ سے سیکھا وہ آگے فارورڈ کریں گے اگر کچھ سیکھ نہ سکے تو میرے ایک ناکس سوچ کے مطابق وہ زندگی کسی کام کی نہیں جو بغیر سیکھے اور سکھائے ختم ہو جائے